ایتھیزم کا جو فتنہ ہے دہریت کا اور خدا کے منکر ہونے کا اور ریلیجن سے برگشتہ ہونے کا یہ بیسیکلی ریونج ہے کرسچینٹی کے فرسودہ عقائد کا اور اسی کو میں نے اڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 83B میں ہو کریئیٹڈ گارڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 83B ہے جو دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہے پروفیسر ریچڈ ڈاکنس جن کو میں ویسے پہلے غصے میں ڈاکنس 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 کی ویڈا سے کہتا تھا لیکن میں آج وہ لفظ نہیں استعمال کرتا پروفیسر ریچڈ ڈاکنس جو اکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انہوں نے کتاب لگی ہے The God Delusion یعنی یہ گارڈ کا نظریہ جو ہے یہ باوجداد سے بس سن سنا کے چل رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے رد پہ میں نے تقریباً دو گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی مسئلہ نمبر 83B اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سپیلنگ اگر صحیح لکھ دیں تو میرا ہر لیکچر کھل جاتا ہے یو 83B کی صرف لکھنا ہوگا 83-B- مسئلہ M-A-S اور کاما پاسٹرافی والا A-L-A-H بلکہ 83 مسئلہ بھی لکھ دیں تب بھی یہ کھل جائے گا تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں یوٹیوب میں لکھیں خود بخود کھل جائے گا تو میں نے ریچڈ ٹاکنس کی جو کتاب ہے The God Delusion اس میں جو اس کی صحیح باتیں تھیں اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور جو غلط باتیں تھیں میں نے ان کا جواب دیا الحمدللہ علمی طریقے سے کوئی گالی گلوچ والا معاملہ اس میں میں نے نہیں کیا اب آجائے گی میرے بھائیوں وہ فطرہ جس کو میں نے ڈسکس کرنا تھا آج کل کے کچھ نیو مرتدین ہیں جو مرتد ہوئے ہیں ایک گورہ مرتد ہوا سولہ سال کے بعد اسلام چھوڑا اور اس نے بھی بس وہ جس کو کہتے ہیں مرگے کی ٹانگ پکڑ لینا ایک مسئلہ کوئی پکڑنا اس کو گھسیٹنا یہ مسئلہ اس نے پہلے اٹھایا اس کے بعد یہ بہنسا پیج والے جو فیس بک کے اوپر چلا رہے ہیں معاملات انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہوا دینی شروع کی سیدہ صفیہ بنت حویی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ام المؤمنین کے نکاح کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں آئیں تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے بیسے تو باتیں کئی ہیں لیکن میں جو کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو مین پوائنٹ آف ویو ہے وہ اڈریس کر دیا جائے باقی ساری چیزیں زمنی ہو جاتی ہیں ورنہ ایک ڈیٹھ گھنٹا لگ جائے گا میں ان چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ بنت حویی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا اس حال میں کہ چونکہ وہ یہودیہ تھی ان کے نئی نئی شادی ہوئی تھی بخاری مسلم میں آتا ہے میں حدیث کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں اور غزب خیبر کے دوران ان کا جو شہر تھا وہ قتل ہو گیا اور یہ لونڈی بن کے جنگی قیدی بن کے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ازاد کر کے ان کی ازادی ان کا حق مہر جو ہے وہ رکھا گیا اور ان کے ساتھ نکاح فرما لیا ان کا مین اتراز اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک قرآنی حکم کو توڑا ہے قرآن میں تو آیا ہے کہ جن عورتوں کے شہر فوت ہو جائیں یا جو طلاقی آفتہ عورتیں ہیں وہ بھی ان کی جب تک عدد نہ گزرے جو خاص سپیسیفک پیریوڈ آف ٹائم ہے جس کے اندر دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا تو وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عدد کی مدت گزارے بغیر کیوں دوسرا نکاح کر لیا ان کے ساتھ یعنی پہلا شہر تو ان کا قتل ہو گیا تھا اور اگر وہ آپ کہتے ہو کہ یہ آپ کے نبی کے لیے خاص ہے تو جب آپ کا نبی خود قرآن پر عمل نہیں کر رہا تو وہ دوسروں کو کیسے کہے گا کہ قرآن پر عمل کرے والے عوض باللہ تعالیٰ اتراز بڑا جینون ہے لیکن جب میں جواب دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل جھوٹا اتراز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر اب میں اس کو سٹیپ وائز کلیر کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آجے ظاہر ہے اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بات سمجھانے کے لیے تھوڑ اسی دیفت میں جانا ضروری ہے پہلے تو اصولی بات سمجھ لیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جس پہ کوئی ایک یا دو کیمرے فٹ نہیں تھے ہزاروں کیمرے فٹ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ صحابہ اکرام علیم ردوان کی شکل میں جو سفر و حضر میں ہر وقت آپ کو کلوزلی باج کرتے تھے آپ کی کئی بیویاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی ساتھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے سال تک زندہ رہیں سیدہ امی سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم مز کم 53 سال تک زندہ رہیں واقعہ کربلا کے بعد بھی 64 ہجری میں وہ فوت ہوئیں سیدہ عائشہ سب سے لڑلی بیوی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہیں 58 ہجری کے اندر فوت ہوئیں بیوی سے زیادہ انسان کے کوئی کلوز نہیں ہوتا ان ساری بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی تو ایسی ہوتی جو بتاتی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ نعوذ باللہ سب کوئی ڈکوصلہ تھا اور یہ خلوت میں اس طرح کا انسان تھا نعوذ باللہ کوئی صحابی جو شروع سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ کی افات تک اٹیچ رہا ہو ان میں سے کوئی بندہ مرتد ہو جاتا مرتد ہوئے وہ بالکل فتح مکہ پر معافی مان کے مسلمان جو اس وقت دنیاوی لالچ میں تھے وہ مرتد ہوئے واقعی کئی صحاب مرتد ہوئے لیکن وہ وہ اور لوگ ہیں وہ میرا مسئلہ نمبر 96 ریکارڈ ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ جسے شوکو اہل سنت باگ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتا ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن جو شروع سے ساتھی رہے ایک بندہ بھی بتائیں جو مرتد ہوا ہو اور ورنہ تو بڑا اچھا موقع تھا جبکہ سب کے سب لوگ مرتد ہو رہے تھے ہزاروں لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مبارک دور کے اندر عرب میں غلبہ حاصل کر لیا تھا اتنے لوگ ہزاروں کی اتداد میں مرتد ہو گئے حتیٰ کہ سیدنا عمر کے بھی پاؤں لڑکڑا گئے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہمارے نبی کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہمیں رومان امپائر بھی دے گا میں اکیلا مجھے لڑنا پڑا میں سارے محاظوں پہ جا کے لڑوں گا اتنا کانفیڈنس صحابہ کے اندر موجود تھا یعنی وہ شخص جب دنیا سے گیا ہے عرب کے اکثر قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے سوائے چند ہزار جو صحابہ تھے ان کے اور وہ نبی جاتے میں ایک آگیا ہے کہ انقریب جو ہے رومان امپائر بھی گر جائے گی پرشین امپائر بھی دو تہائی ورڈ پہ جن کی حکومتیں تھیں اتنی بڑی پریڈکشن کر گیا اور خود چلا گیا ہے دنیا سے point to be noted دنیا میں جتنے بڑے بڑے حکمران آئے ہیں سکندر آزم آیا آیا چنگیز خان آیا ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے ہوئے ہیں یہ ہے ایک مذہبی لیڈر کا فرق اور ایک سیاسی لیڈر کا فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیق وقت مذہبی لیڈر بھی تھے سیاسی لیڈر بھی تھے آپ کی زندگی میں اگر اروج آ جاتا تو لوگ کہتے ہیں پہلے بھی کتنے اروج آئے ہیں یہ بھی ایک بڑا جنگجو تھا جس نے عرب کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کر کے تو دو سوپر پاورز اُلٹ دیں یہ کونسا بڑا مسئلہ تھا عربوں کے اندر دو کمزوریاں تھی ایک تو وہ علمی اعتبار سے جاہل تھے اور دوسرا توافل ملوکی تھی ان کے اندر یعنی کہ ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا آپ پاس میں لڑتے مرتے رہتے تھے یہ اللہ نے دو کمزوریاں ان کی دور کر دیں اور ان کی جو ایک خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات کو قبول کرتے تھے تو اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ابو جائل نے دیکھا جان دیئے غزوہ بدر میں کوئی بھی مشرقین عرب میں سے منافق نہیں تھا یہ منافق سارے یہودی تھے مدینے میں جا کے اس نے اپنی غلط کاز کے لیے بھی جان دے دی یہ اتنے جیدار لوگ تھے عربی قریش مکہ یہ ان کے اندر خوبی تھی کمزوری تھی جاہل تھے اور علم نہیں تھا ان کے پاس اور دوسرا آپس میں لڑتے رہتے تھے ان کو کسی ایک لیڈر کی ضرورت تھی جو ان سب کو اکٹھا کر دے اور ایک ایسے علم کی ضرورت تھی کہ یہ علمی طور پر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے اللہ نے لیڈر دیا تو نبی دیا امام الانبیاء دیا خاتم النبیین دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا تسلیما کتیر کتیرہ اور علم دیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں اور بھائیوں جس نے صورت المائدہ صورت النساء پڑھ لیوئی ہے کوئی جیوز اور کرسچنز اور صورت البقرہ پڑھ لیے کوئی جیوز اور کرسچنز کا کوئی عالم بھی اٹھ کس کے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے علمی دلائل میں ان امیین کو انپڑ امی کہا جاتا تھا انپڑ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اٹھایا کہ دنیا احران ہو گئی علم مل گیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں جنہوں میں پنجابی کھنگڑ نہیں گھرتے اندرسن کی سینوں وہ علمی طورتیں بھی اور ایک لیڈر نے دیا جس کے نیچے سب جمع ہوئے اصلہ کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کے اصلے ان سے چھین کے تینوں بریازموں میں اسلام کو صرف آٹھ سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آٹھ سالوں کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام کے دور مبارک میں پہنچ چکی تھی یہ غیر معمولی انقلاب دنیا نے دیکھا اور وہ انقلاب آج تک ہے دنیا کے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے کمیونیزم کا انقلاب بھی اپنی موت مر گیا یہ انقلاب ایسا ہے دنیا کے ہر کونے میں آج بھی پانچ وقت ازان ہوتی ہے اور لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں گلی گلی انقلاب یہ نظر آ رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ انقلاب چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہزاروں کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ تھے کسی نے کوئی بات ریبورٹ نہیں کی ہے یہ ہمارے نبی کا کریکٹر تھا الحمدللہ ان کی وفات کے بعد اسی پیشن کے ساتھ صحابہ اکرام نے اس دعوت کو عام کیا یہ اس سے بڑی دلیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی کہ آپ کی پروفیسیز آپ کی وفات کے بعد پوری ہوئیں ایک تو ہے آپ کی زندگی میں وہ تو آپ کی لیڈرشپ بھی ہو سکتی تھی لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی پریڈکشنز پروفیسیز آپ کی مستقبل کی خبریں من نوعن اسی طریقے سے پوری ہونا یہ چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائیو اسلام میں عدت کا مسئلہ پہلے سمجھ لیں میں یہ جو اعتراض کیا ہے سیدہ صفیہ کے نکاح کے حوالے سے تو یہ امت میں سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے اجماعی مسئلہ ہے دو پوائنٹس آپ سمجھ لیجئے نمبر ون متلقہ کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے یعنی طلاقی آفتہ جو خاتون ہے اس کی عدت کتنی ہے میں وہ آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا آپ خود پڑھ لیجئے گا سورة البقر آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ نے جو طلاق یا آفتہ عورت ہے اس کی عدت بتائی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو خاند کی طرف سے اس کی عدت عدت کہتے ہیں جس ٹائم پیریڈ کے لیے وہ نیا نکاح کرنے سے رک جائے گی وہ شمار کرے گی اس کو عدت عدت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی پیریڈ آف ٹائم وہ عدت ہے تین دوہر یا تین حیث یعنی تین دفعہ حیث آکے عورت پاک ہو سورة البقر آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں متلقہ عورت کی عدت آئی ہے اور دوسری چیز وہ ہے بیوہ کی عدت وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو چونتیس میں آئی ہے کہ بیوہ عورت جس کا خاند مر جائے اس کی جو عدت ہے وہ چار مہینے اور دس دن ہے یہ عدت بھی ہے اور اس کا سوک بھی ہے چار مہینے دس دن لیکن 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 ان دونوں کیسز میں چاہے متلقہ ہو طلاقی آفتہ خاتون ہو چاہے بیوہ ہو اس کی عدت فوراں ہی ختم ہو جائے گی اگر وہ عورت حاملہ ہے اور وضع حمل اس کا ہو جائے یعنی بچہ پیدا ہو جائے چاہے جس دن اس کا خاند مرا ہے یا جس دن اس کے خاند نے اسے طلاق دی اسی دن اگر اس کے ہاں اولاد ہو جائے تو یہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دے دی ہے سورہ اطلاق آیت نمبر چار میں اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّا أَنْ يَضُعْنَا حَمَلَهُنَ اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جو ہے اس کا وضع کر لیں یعنی حمل ظاہر ہو جائے ان کی اولاد پیدا ہو جائے یہ حاملہ عورتوں کی عدت ہے قرآن حکیم سورہ اطلاق آیت نمبر چار میں چاہے وہ متلقہ تھی چاہے بیوہ تھی دونوں صورتوں میں یہ معاملہ ہوگا ویسے تو اب بیوہ ہے چار مہینے دس دن ہے لیکن اگر وہ پریگنٹ تھی تو آٹھ مہینے بعد کہیں یا نو مہینے بعد اولاد اس کے ہوتی ہے تو وہ نو مہینے انتظار کرے گی اور دوسری طرف اگر اسی دن وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کی اللہ تعالی نے ایکسیپشن دیا اب وہ سوق بھی نہیں کرے گی سوق بھی ختم اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں فائیو ڈبل تھری زیرو اور صحیح مسلم میں تھری سیون ٹو تھری اور مشکات میں بھی الحمدللہ موجود ہے ڈبل تھری ٹو ایٹ انسیکلوپیڈیا اف حدیث مشکات کے اندر سیدہ سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی ان کے خامند ایک صحابی تھے وہ فوت ہو گئے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا چاند دن کے بعد اور اس حدیث کے راوی سیدنا مسور بن مخرمہ اور ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے بچہ جنا ہے اور ان کو قرآن کی آیت پتا تھی سورہ اطلاع کی آیت نمبر چار کہ جو عدت ہے وہ حمل والی کی یہ ہے کہ حمل ظاہر ہو جائے یہ لفظ ہے حمل میم کے اوپر جزم ہے یہ مولیوں کے لئے بتا رہا ہوں حمل حمل اس کا ظاہر ہو جائے تو اس کی جو عدت ہے وہ ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اب قرآن حکیم میں یہ کلیریفکیشن نہیں تھی کہ یہ متلقہ کی بات ہو رہی ہے یا بیوہ کی اب وہ تو تھی بیوہ بیوہ کی تو اس سے بھی زیادہ ہے نا چار مہینے دس دن ہے متلقہ کی تو تین تورہ تین مہینے تقریباً تو اب یہ بیوہ عورت تھی تو چار مہینے دس دن اور اس کا تو خاند بھی مرا ہوا تھا اس کو تو سوق بھی کرنا چاہیے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اسی آیت کے تحت اس کو حکم عام فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے تم نکاح کر لو اور اس نے نکاح کر لیا یعنی چاہے متلقہ ہو چاہے بیوہ ہو اگر وضع حمل ہو جائے چاہے اسی دن ہو یا ایک دن بعد ہو نہ وہ چار مہینے دس دن کی عدت کرے گی اور نہ ہی وہ تین طور والی عدت کرے گی اگر وہ متلقہ ہے اور اگر بیوہ ہے تو چار مہینے دس دن والی عدت اس کی سوق بھی ساتھ یہ ایکسیپشن ہے جو ختم ہو جائے گا اب آ جائیں کافروں کی طرف سے جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے جو کہ سیدہ صفیہ بنت حویئی بن اختب کا کیس ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا اب لونڈیوں کا جو ایشو ہے میرے بھائیو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں نے پہلے بھی ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ دو کتابیں ہیں اور دونوں ہی مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہیں الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت یہ دو کتابیں اور الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے ان لونڈیوں کا جو معاملہ ہے اور اس طرح سے صحابہ اکرام پرشین امپائر اور رومن امپائر پہ کیوں چڑھ دوڑے تلوار کے زور کے اوپر ان سارے ایشیوز پہ جو کافروں کے اترازات تھے کافروں کی کتابوں سے ہندووں کی وید جو تھی ان سے اور اس طرح سے نیو ٹیسٹیمنٹ سے حوالے دیئے جتنے آج ڈاکٹر زاکر نائک احمد دیدا صاحب جتنے حوالے پیش کر رہے ہیں نا یہ انیس سن پچیس میں جو کتاب مولان مدودی کی چھپی تھی جس پہ ڈاکٹر اقبال شائر مشرق نے تقریز لگائی تھی اور اس وقت صرف بائیس سال عمر تھی مولان مدودی کی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کو لیڈ کرے گا الجہاد فی الاسلام تقریباً پانچ سو سووں کی وہ کتاب ہے اور وہ پوری دنیا میں اس کے ساتھ کیا اور کوئی کتاب پروڈیوس نہیں کی گئی یہ لونڈیوں کا سارا ایشیو اس میں انہوں نے ریزال کیا میں صرف وہ کتاب ریفر کر رہا ہوں باہل یہاں پہ میں حدیث بتا دوں کہ لونڈیوں کی جو عدت کتنی ہے اگر کوئی لونڈی مسلمانوں کے قفزے میں آئی یعنی لونڈی وہ ہوگی جو مسلمانوں سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مرد آئے ہیں اور ان کی عورتیں بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں تو ظاہرہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں نا تو ایسوں کے جب مرد شکست کھا جائیں گے یا مر جائیں گے دونوں کیسز میں ان کی عورتوں کو مسلمان لونڈیاں بنائیں گے اب یہ سسٹم تقریباً وہ ایپسلیٹ ہو چکا ہے اب یہ الگ معاملہ ہے بارل اس وقت یہ تھا معاملہ تو وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی اب ظاہرہ جب لونڈیاں بنائی جائیں گی تو مسلمان ان کے ساتھ بکیر نکاح کے بھی صحبت کر سکتے ہیں اور ترغیب دلائے گی بخاری و مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے جو لونڈی کو ازاد کر کے نکاح کر لے اللہ تعالیٰ اسے ڈبر اجر عطا فرمائے گا ترغیب دلائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال بھی سیٹ کر دی سیدہ صفیہ کے کیس میں ورنہ لونڈیوں کو لوگ اس طریقے سے اتنا سٹیٹس نہیں دیا کرتے تھے تو لونڈیوں کی عددت کتنی ہوگی اس حوالے سے صحیح حدیث ہے مسند احمد میں سنن ابی دعود میں سنن دارمی میں اور اس کی پوری صحیح سنت جو ہے وہ سنن ابی دعود التیالسی میں موجود ہے اور مشکات میں الحمدللہ یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ٹریپل تھری ایٹ نمبر حدیث ہے مشکات کے اندر انہی چاروں بکس کے حوالے سے کہ جو حاملہ جو لونڈیاں ہیں ان کا وضع حمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انتظار کیا جائے گا اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے لیکن یہ جو حاملہ چاہے لونڈی ہو چاہے کوئی اور عورت ہو جب وضع حمل ہوگا نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ازدواڑی تعلق اس وقت قائم ہوگا جب وہ نفاس کا پیرڈ گزار لے گی چالیس دن یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا نکاح ہو جائے گا لیکن صحبت نہیں ہو سکتی اور یہ جو الفاظ ہیں کہ لونڈیاں جو حاملہ ہیں ان کے وضع حمل جو ہے وہ اس کا انتظار کیا جائے ان سے صحبت کے لیے صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں مسلم میں 3562 اور مشکات میں 3337 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں پر لانت کروں اور ایسی لانت کروں کہ ان کی قبر تک جائے کہ جو لوگ حاملہ عورتوں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ عورتوں کے نہیں لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرتے ہیں اور جو عورت اپنی بیوی حاملہ ہے اس کے ساتھ تو صحبت ہو سکتی یہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے یہ الفاظ تو مسلم میں بھی ہیں باقی جو میں نے حوالہ دیا مشکات 3338 اور مسند آمد سن نبی دعوت اور سندارمی اور سن نبی دعوت التیالسی کے حوالے سے اس میں اگلے الفاظ ہیں کہ اگر لونڈی حاملہ نہ ہو تو ایک حیز تک انتظار کیا جائے گا ایک دفعہ اسے حیز منسز اور پیریڈز آ جائیں جو سات دن کا پیریڈ ہوتا ہے مہینے میں ایک دفعہ عورتوں کے ساتھ یہ اللہ نے نیشنل معاملہ رکھا ہے ایک حیز اس کو آ جائے تو پھر حاملہ کے علاوہ جو عورت ہے اس کو ذرا حیز آئے گا تو وہ حاملہ نہیں ہوگی تو جو غیر حاملہ عورت ہے اس کو ایک حیز آ جائے کہ وہ حیز کی حالت میں تھی تو معاملہ کلیر ہے پھر جیسے ہی وہ چھ یا سات دن کے بعد حیز اس کا ختم ہو جائے پیریڈز ختم ہو جائے تو سات دن کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے اور اگر وہ نہیں تھی تو اس کے طور کی حالت میں تھی تو اس کے بعد حیز آیا تو زیادہ آئے ایک مہین نہیں ہوگا زیادہ تو نہیں ہوگا تو حیز کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اور یہی سیدہ صفیہ کے کیس میں ہوا اس کے لئے ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں وہ ہے استبرا تو میرے بھائیوں اسے شریعت کی ٹرم کے اندر اس کے لئے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جو عورتیں حاملہ نہیں ہیں اور وہ لونڈیاں ہیں غیر حاملہ لونڈیاں ان کے لئے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے استبراع رحم یہ لفظ ہے رحم یوٹرس استبراع یعنی برات خالی ہونا یعنی اس چیز کو انشور کرنا کہ ایسی عورت کا جو رحم ہے یعنی اس کی یوٹرس جو ہے وہ خالی ہے یعنی اس میں بچے والا معاملہ نہیں ہے وہ پریگنٹ نہیں ہے لونڈی کے لئے اس کو انشور کیا جائے گا اور وہ انشور کرنے کا طریقہ میں نے اس حدیث کے تحت بتا دیا کہ جو غیر حاملہ لونڈی ہے اس کے لئے ایک حیز کا انتظار کیا جائے گا یعنی جب وہ سپیسیفک پیریڈ آف ٹائم گزر جائے گا وہ سات دن کے لئے حیز آتا ہے اس کے بعد جب وہ تہر میں آ جائے گی تہارت کی حالت میں تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یہ متلقہ والا ایشو بھی نہیں ہے اور نہ بیوہ والا ایشو ہے لہٰذا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر الیگیشن لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ جس کا خامن جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا غزب خیبر میں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب چونکہ یہ بیوہ ہے تو چار مہینے دس دن اس کی عدت ہونی چاہیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کریں تو وہ بیوہ اس حکم میں داخل ہی نہیں ہے وہ ہے لونڈی اور وہ ہے جنگی لونڈی جو جنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے خلاف آئی ہوئی ہے اور اس دوران وہ قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہیں تو ان کا جو پاک ہونے کا پیرٹ ہے وہ ایک حیث ہے جسے استبراء رحم کہا جاتا ہے یعنی انشور کرنا کہ یوٹریس ان کی جو ہے وہ خالی ہے تو یہ میرے بھائیو سیدہ جو صفیہ بنت حویعی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیہ السلام ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی غزبہ خیبر کے موقع پر ہی ابھی نئی نئی دولن بنی تھی اور ان کا حاون ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا وہ قتل ہو گیا اور اس کے بعد یہ جنگی قیدی لونڈی بنا کر لائیں گئیں اسی دوران سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے جب انسانی شکل میں آتے تھے یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو یہ حدیث صحیح بخاری میں کم از کم اس کے دو ترک موجود ہیں دو سے زیادہ ہیں لیکن جو ڈیٹیل والے ہیں وہ دو ہیں انٹرنیشنل نمری کے مطابق 371 اور 4211 اور صحیح مسلم میں تین اس کے ترک ہیں انٹرنیشنل نمری کے مطابق 3497 3500 اور 3501 یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سیدہ صفیہ بنت حویعی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے تو سیدونا دحیہ کل بھی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ایک جنگی لونڈی دے آپ نے فرمایا جنگی لونڈیوں میں سے جو ہے پسند کر کے لے لو تو انہوں نے ایک لونڈی پسند کی اور وہ یہی تھی سیدہ صفیہ تو کسی دوسرے صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے طریق اکٹے ہیں ان سب کو جمع کریں بالکل اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں اس میں الفاظ ہیں وہ صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ایک آلہ خاندان کی عورت ہے جو بنو قریزہ اور بنو نظیر عربی میں نظیر کہتے ہیں دعوت ہے اس کا جو سردار ہے وہ اس کی بیٹی ہے صفیہ بنت حویی تو یہ آپ نے اس صحابی کو دے دی ہے دہیہ کو یہ تو اس قابل ہے کہ آپ اسے اپنی لونڈی بنا لیں یعنی ظاہرہ عرب قبائل کے اندر ایک بڑی وہ خاندان کیا اونچہ ہونا اس کی بڑی ایک اہمیت تھی اور اسلام نے بھی اس کو انڈورس کیا اس کی بنیاد پر نفرت نیا کی جائے لیکن کہا گیا کہ اپنے کفت میں شادی کرو جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ائر کنیشن کمرے میں رہنے والی لڑکی کی ایک جومڑی والے لڑکے کے ساتھ شادی کی جائے ایسا نہیں ہو سکتا پوسیبل نہیں ہمپلہ ہونا چاہیے مطلب جائز تو ہے لیکن ہمپلہ والا معاملہ اسلام جو ہے وہ نیچر کے اوپر ہے نیچر اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اگر کوئی کر لے گا تو جواز ہے اگر نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کف میں ہمپلہ لوگوں میں شادی کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افسائی بھی فرمائی زہرہ سردار کی وہ بیٹی تھی سیدنا حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی وہ یہودیہ تھی بعد میں خیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا آج تو ہماری ماں ہیں ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حویعی رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ بارل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کا مشورہ قبول کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آؤ اس لونڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دوسرے صحابی تھے جن سے وہ لونڈی لی تھی جو پسند کر چکے تھے اب ان کی زینہ دل جوئی کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کے بدلے میں کوئی اور لونڈی لے لو بارل وہ سات لونڈیاں اس کے بدلے میں وہ لے کر وہ راضی ہوئے تو وہ سات لونڈیاں خیر انہوں نے لی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا عرس ابن مالک کی ماں تھی ان کے حوالے کیا کہ اس کے پاس تم وقت گزارو اور انہوں نے پھر ان کا بناو سنگھار کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ شریف آنے سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ ان کا پاکی والا پیریٹ سارٹ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر ان کے ساتھ صحبت بھی فرمائی اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ بھی کیا ان احادیث میں بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل سے موجود ہے اہلیسنتپاک.com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر 371 اور 4211 اور صحیح مسلم میں تین طریق ہیں تین طرق 3497 3500 اور 3501 اس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے بارل جو اتراز ان کا تھا کہ بغیر عدت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کی نعوذ باللہ مخالفت کی اور نکاح فرما لیا تو بھائیو لونڈی کی عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن نہیں ہے چاہے وہ متلقہ ہو چاہے بیوہ ہو اس کی عدت جو ہے وہ ایک حیز ہے اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی چاہے وہ اس وقت بھی حیز کی آلت میں تھی تو وہ اگر اس کا آخری دن چاہلا تھا تو اگلے دن پاک ہو جائے گی اور اگر نہیں آیا تھا تو ایک مہینے کے اندر تو ایک دفعہ آئے گا اور ایک مہینے کے اندر تو پاک ہوئی جائے گی باقی یہ ڈیٹیل پھر ظاہر ہے صحابہ اس لیول پہ تو چیزیں رپورٹ نہیں کرتے نا کیونکہ وہ ماں تھی کوئی اپنی ماں کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا تو احادیث میں نٹی گٹی اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ ماں بان چکی تھی نا تو وہ ماں کے بارے میں جب احادیث روایت کی جائیں گی یہ خاص کنٹرول الفاظ کے ساتھ ہی کی جائیں گے لیکن الحمدللہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پہ یہ بھیسہ پیج کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اس حدیث کے حوالے سے ان کا مو بند کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں الفاظ موجود ہیں جو میں آن کیمرہ انشاءاللہ اس ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر دکھا دیتا ہوں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح مسلم میں سب سے پہلے تو میں دکھاتا ہوں کیونکہ انہوں نے مسلم کی حدیث کو زیادہ اٹھایا اور اس میں بھی وہ طریق پیش کی ہے 3501 جس میں الفاظ نہیں ہے اس سے ایک طریق پہلے میں یہ الفاظ موجود ہیں 350 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ صحیح مسلم ان کو دکھائیے یہ مقبع اسلامیہ کی چھپی ہوئی ہے دار اسلام کی بھی ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اور اسلام 360 جو انڈروائیڈ ایپ ہے وہ بھائی اس دفعہ اسلام بعد آئے ہوئے تھے فون پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیکچرز بھی دیکھتا ہوں میرے دوست بھی بڑا لائک کرتے ہیں تو میں آپ سے آکے ملوں گا اس حوالے سے گائیڈ لائنز لینے کے اعتبار سے تو میں نے بھی ان کو کہا اگلی دفعہ ہر مہینے وہ ایک دفعہ کراچی سے اسلام بعد آتے ہیں میں نے کہا اگلی دفعہ ہیں تو میرے مہمان ہو انشاءاللہ میں اس حوالے سے ان کو مشورہ بھی دوں گا اس میں بھی یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اسلام 360 پہ اب آ چکی ہے ہمارے بھائیوں کے مشورے کے بعد پہلے وہ انٹرنیشنل نمبریگ پہ نہیں تھی اس میں 3500 انہوں نے شیئر کروائی ہوئی ہے بحیسہ پیج کے اوپر اور باقی پیجز کے اوپر جبکہ اس کے اندر اس سے ایک نمبر پہلے 3500 عدیس وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ذرا دکھائیے جن کو یہ میں نے انڈرلائن کیے ہوئے الفاظ ریڈ کلر پہ یہ عربی بھی اس کی دکھا دیں اور اس کی اردو ترجمہ بھی ساتھ ہوا ہوا ہے جس میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ ام سلیم کے حوالے کر دیا گیا سیدہ صفیہ کو تاکہ وہ اپنی عدت ان کے پاس گزاریں یہ الفاظ موجود ہیں راوی حدیث کے عدت کے الفاظ موجود ہیں اب میں یہ آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں اور ام سلیم کے گھر میں ان کو رکھا گیا تاکہ وہ عدت پوری کریں اور یہ لونڈی تھی صفیہ بنت حویی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اور یہ ایسے ظالم ہیں بیمان لوگ ہیں انہوں نے اس سے اگلا والا طریق شیئر کر آیا ہوئے جس میں الفاظ نہیں تھے اور کہتے ہیں دیکھیں جی پورا واقعہ عدت کے تو الفاظ ہی کوئی نہیں ہے بغیر عدت کے ہی شادی کر لی انہیں دھوکہ دیتے ہیں نا پک اینڈ چوز کرتے ہیں قطع برید کرتے ہیں آوٹ اف کانٹیکس چیزوں کو پیش کرتے ہیں اور بخاری میں تو اس سے بھی آگے الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کو فیزیکلی دکھا دیتا ہوں یہ میرے بھائیو صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ والی جو پوری دنیا میں اب سٹینٹرائز ہو چکی ہے نمبرنگ صحیح بخاری جو آٹھ جلدوں میں ہماری ویب سائٹ پہ بھی اہلیسنتواق.com پہ موجود ہے یہ اس کی میرے پاس ہے اس وقت پانچویں جلد اس کے اندر وہ حدیث موجود ہے میں انٹرنیشنل نمبر بتا رہوں وہ آپ کو خود بخود پی ڈی ایف سے مل جائے گا صحیح بخاری میں جو ہے غزب خیبر والی چپٹر آپ دیکھیں نا خیبر کے موقع پہ ہوا کتنی بیمانی ہے کہ یہ ادھر ادھر سے طریق اٹھا کے پیش کر رہے ہیں خیبر کے اندر جو طریق موجود ہے کتاب المغازی چپٹر میں غزب خیبر کے باب کے اندر وہ دکھانے کے لئے تیاری نہیں ہے یہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4211 نمبر حدیث ہے اس میں میں نے وہ والا پورشن انڈر لائن کیا ہوا ہے یہ والا صرف اسی پیج کو ٹارگٹ کیجئے عربی بھی اور اس کی اردو ترجمہ بھی صحیح بخاری کے اندر 4211 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اب یہ الفاظ بھی میں اس کے ورڈ بی ورڈ اس کو پڑھ کے بتا دیں تو آپ کو الفاظ کیا ہے واضح طور پر الفاظ ہے حلت حلت کے الفاظ ہیں کہ حلال ہو گئی جب پاک ہو گئی سیدہ جو تھی صفیہ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر ان کے ساتھ خلوت بھی فرمائی جو ازدواجی تعلق قائم کیا تو اس میں لفظ حلت کے الفاظ موجود ہیں اس میں جو الفاظ موجود ہیں تعتدو کے الفاظ موجود ہیں تعتدو تعتدو کے الفاظ موجود ہیں عدت پوری کی اور اس میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ حلال ہوئی پاک ہوئی جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلق قائم فرمایا تو یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ بغیر جو ہے وہ عدت پورے کی ہوئی عدت پوری ہوئی ہے اور باقی ڈیٹیل جسے شوق ہو تو میں نے عدیس کا نمبر بتا دی ہے اور باقی جو ادھر ادھر کے اترازات کیا جاتے ہیں میرے بھائیو تو ان کے اوپر اگر ہم جواب دینا شروع کریں اصل بات یہ ہے اگر خدا اگزسٹ کرتا ہے پھر باقی سارے سوال بیمانہ ہو جائیں گے خدا کے وجود کے اوپر بات کریں پھر باقی سارے چیزیں اس کے حکم سے اور اس کی مقرر کردہ شریعت ہے اور میں پھر آخر میں پھر چیلنج کر رہوں ان ایتھیس لوگوں کو کہ آپ ایک آئیڈیل موڈل پیش کریں کہ یہ آئیڈیل موڈل ہونا چاہیے انسانیت کا اس طرح خدا کو بنانا چاہیے تھا ایسا ہونا چاہیے تھا میں اس میں ہزاروں کیڑے نکال کے بتاؤں گا وہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو کسی بات پر تو رکنا ہوگا اور دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے انشاءاللہ جب مریں گے تو سارے معاملات سامنے آ جائیں گے اور میں ان کو دعوت اصلاح دوں گا کہ اپنی آخرت نبر بات کریں اور اس کے گینست مسلمانوں سے کہوں گا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ہمارے کلپس شیئر کروائیں علمی طریقے سے بات کریں گالی گلوچ نہ کریں اور بس جتنی بات سمجھانے والی اتنی سمجھائیں اس کے بعد گھول کے کسی کو پلانا نہیں ہے ہمارا کام صرف حق کو واضح کرنا ہے اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ علمی دلائل سامنے رکھیں اس کے بعد جذبات کو چھوڑ دیں جس نے حق بات قبول کرنی ہوگی انشاءاللہ ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے مو سے کو غلط بات نکل گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ